نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز آج کرمنلز میں کنکال سے قاتل کی تلاش آپ کو دکھانے والے ہیں دکھائیں گے سزا کے ڈر سے کہاں ایکس گرل فرینڈ کا مجر ہوا پریمی کا سے کہ کنکال سے کیسے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا ہیوان پریمی خلاصہ بس تھوڑی ہی دیر میں اور پتی پتنی کے سوسائیڈ سے پہلے کا وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں قید ہے رشتوں کے قلعہ کی کہانی جس ویڈیو میں کہا گیا دو بیٹیاں ہونا گناہ ہے کیا اسے سکتے رشتوں کے ساتھ ہی ہوگا ایک ایسا قاتل جسے اس کی بیوی سے موت کا ڈر ستا رہا تھا اور وہ کسی کی ہتھیا کر دیتا ہے ساتھ ہی دکھائیں گے ایک ماں کی ان کا ہی فریاد جو کہہ رہی ہے میرا لال مجھے لوٹا دوں دیکھیں تو دھائی مہینے سے جنگل میں ملا کنکال پولیس کے لیے پہلی بنا ہوا تھا اس کنکال کا کنیکشن جڑا ستائیس سال کی گمشدہ لڑکی سے ایک راج میں پیار ہوا اور دوسرے ٹراج میں مٹا کنکال کے پاس ملے سراخ سے لاش کی پہچان ہوئی دھائی مہینے کے بعد ڈی اے نے ریپورٹ سے خلاصہ ہوا اور سلاکھوں کے پیچھے پہنچا وہ جلات آپ بھی دیکھئے یہ سنسنے خیز خلاصہ سزا کا ڈر ایکس گرل فرینڈ کا مرچہ کنکال کی کہانی وہ کون تھی دو راج میں قید مرڈر مستری موت کی مستری چودہ دن جنگل میں لڑکی کی لاش کپڑے کنگن چپل نے دیا سرہ دھائی مہینے سے لاش کی پہچان ڈی اے نے ریپورٹ نے ایک کھولا راز سزا کا ڈر ایکس گرل فرینڈ کا مرڈر ساتھ رہنے کی زد وہ بنا جللا ایک کنکال اور چار مہینے یہ کنکال واردات کی گواہی دے رہا ہے کنکال سے کیسے قاتل تک پولس پہنچی اس سے پہلے یہ کنکال کس کا تھا مرنے والی کوئی لڑکی تھی یا پھر یہاں کسی آدمی کا قتل ہوا تھا گناہ کی مرگباس تھانا پولس کے ہاتھ کھالی کے کھالی ہی تھے ایک مارچ دوہزار تئیس کو مرگباس تھانا جھیکنی تراہاں میں جنگل میں جو کنکال ملا تھا وہاں ساڑی کنگن اور چپل برامد ہوئے شروعاتی تفتیش میں یہ بات صاف ہوئی یہ لاش چوبیس سے ستائیس سال کی یووٹی کی ہو سکتی ہے اس کنکال کے فوٹوز سرکولیٹ کیے گئے مرگباس سے راجستھان کا علاقہ لگتا ہے وہاں بھی یہ فوٹو دیئے گئے سولہ فروری کو درج راجستھان کے بارہ جلے کے تھانا پالی میں گم انسان پنکی سے کنکال کا کنیکشن جڑا اس پرکار کی ہے کہ مرتکہ پنگی وائی لوڈا جو جس کی سفرال راجستان کے بارہ جلے میں تھی اور یہ قریباً سولہ فروری سے یہ وہاں گنسود کی قائمیں وہاں سے لابتا تھی اور اس کے بعد مہاں مارچ کے فرس ویک میں ایک تاریخ میں اس کی کنکال ملا کنکال کے بعد پولیس ٹین کے دوارہ اس میں لگاتا اور جانچ پر یہ پایا کہ مرتکہ پنکی کا ہی سو ہے کیا یہ لاش گمشدہ پنکی کی تھی پنکی شادی شدہ تھی اسے یہاں کون لے کر آیا اور قتل کیوں ہوا سوال یہ بھی کہ کنکال کیا پنکی کا ہی تھا پنکی کے پتی نے کپڑوں سے پہچان کی ماتا پتا کے بلڈ سیمپل لیے گئے اور دھائی مہینے بعد ڈی ای نے ریپورٹ سے اس بات پر مہر لگی کہ یہ لاش پنکی کی ہی ہے لیکن چونکہ اس میں پینچ یہ آ رہا تھا کہ باشتب میں ہے کے نہیں تو اس کا ڈی ای نے پروفائل کر آیا تو ڈی ای نے کے بعد یہ پروف ہوا کہ یہ پنکی کا ہی ڈیڈ وڈی ہے اور یہ پنکی وہاں سے گمسودگی تھی راجستان کے بارہ جلے سے یہ گھٹنا کو پھر ملان کرتے ہوئے پھر پولس کے دوارہ ایک اچھستری جو ہماری ٹیم تھی اس میں از ڈی او پی کے نیترد میں اس میں آروپی کی گرفتاری کنکال کی کہانی میں ابھی کئی راز کا کھلہ باقی تھا مرتکہ سے جڑے لوگوں کی چھانبین ہوئی جس میں نام آیا بھگوان سنگھ کا جس پر 376 کا ماملہ درچ تھا دراصل پولس کی مانے تو بھگوان سنگھ اور پنکی پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے شادی سے پہلے بھگوان سنگھ پنکی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا جس پر 376 کا ماملہ درچ ہوا اور پنکی کی شادی کہیں اور ہو گئی آروپی کے دوارہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ گھٹنا میرے دوارہ ہی گھٹت کی گئی اور اس میں آروپی کی پولس کے دوارہ گرفتاری کی گئی ہے اور آروپی کا جو نام ہے بھگوان سنگھ پترگاسیلا لودھی یہ چونکہ اس گھٹنا کرم میں یہ کہ بالکہ سے پورے پور سے پرچت تھا اور اس پر پہلے سے ایک 376 کا اپراد وال لیڈی پہلے سے پنجیبت تھا اس کے بعد وہ کیس ٹرائل میں ہے اور اس کے بعد یہ گھٹنا گھٹت ہوئی اس کیس میں 16 فروری کے بعد بیان ہونے تھے اس سے پہلے بھگوان سنگھ بہلا فسلا کر پنکی کو اپنے ساتھ لے گیا یہ کہہ کر کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا اور شادی بھی کرے گا جسے کیس میں سزا کا ڈر تھا بھگوان سنگھ کی بھی شادی ہو چکی تھی اور ادھر مرتکہ کی ساتھ رہنے کی زد پر تیش میں آ کر آر اوپی نے اس کی ہتیا کر دی لیکن کنکار نے کاتل کا راز کھول ہی دیا گناہ سے وجہ جوگی کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھ پردیش شکتیز کر ایسا ویڈیو جس میں قید ہے سسکتے رشتوں کا سچ جس ویڈیو میں پتی پتنی سوسائیڈ کرنے کے لیے زیر گاتے ہیں پتنے کی موت ہو جاتی ہے پتنی زندگی کی جنگ لڑھا ہے اس ویڈیو میں لڑکے نے اپنے پاریوار والوں پر ٹارچر کا اقزام لگایا دو بیٹیاں ہونا گناہ ہے آخر سنگین الزام کا سچ ہے کیا میری پتنی پور میں میرے ماں اور میرا باپ اور میرا بھائی ان تینوں کی وجہ سے ہم سوسائیڈ کر رہے ہیں ہم سوسائیڈ کر رہے ہیں ویڈیو میں کہہ درختے رشتے کا سچ کیوں بے بس ہوا پریوار کیا دو لڑکی ہونا گناہ ہے میری دو بچی ہے اس لیے وہاں میں پریسان کرتے ہیں مارتے ہیں میری پتنی کو مارتے ہیں اپنوں کا ستم لڑکے کی چاہت میں ٹارچر اس ویڈیو میں یہ پتی پتنی ایک خوفناک قدم اٹھاتے ہیں لیکن اس خوفناک قدم سے پہلے موبائل میں ویڈیو بناتے ہیں جس ویڈیو میں کہتے ہیں ہم دونوں سوسائیڈ کر رہے ہیں ان دور کے کندن نگر میں رہنے والا حیمنت اپنی پتنی پوجا کے ساتھ آخر سوسائیڈ کرنے کی یہ باتیں کیوں کر رہا تھا اور سوسائیڈ سے پہلے ویڈیو میں کیا کہا گیا جس ویڈیو میں پتی پتنی دونوں زہر پیتے ہیں پوجا کی حالت بگڑ جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے ادھر حیمنت زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا ہے ہمنت اسپتال میں میل نرس کا کام کرتا ہے اس ویڈیو میں ہمنت نے اس خوفناک قدم کے پیچھے اپنے پریوار کو ذمہ دار بتایا ہے سنگین الزام لگایا ہے ماتا پتا اور بھائی پر ٹورچر کرنے کا عاروپ لگایا جو یہ بھی کہہ رہا ہے کی کیا دو بیٹیاں ہونا گناہ ہے مانگلوار کو جنسنوائی میں دونوں اپنی بات لے کر بھی گئے تھے یہاں تک کی جان دینے کی دھمکی بھی دی تھی لیکن ویڈیو کے مطابق انہیں وہاں اپنی پریشانی سے نجات پانے کا راستہ نہیں ملا اور پھر موت کا یہ راستہ چنا گیا جس نے پوجا کی جان لے لی پوجا کو ہماری بھانجی کو دو بڑیا ہوئی تھی انہیں کہنے کے مطلب تھے ایک بالا کھنا تھا اس کے قرنے سے بہت زیادہ ٹورچر کرنے لگے تھے اور کچھ کہنے کے مطلب انہوں کو گھر سے نکالنا اس کا پتلی کے جو پوجا ہے مرتکہ دراصل ہیمنت کا اپنے پریوار سے سمپتی کو لے کر ویواد چل رہا ہے جس نے یہ بھی الزام لگایا کہ دو بیٹیاں ہونے پر انہیں ٹورچر کیا جاتا ہے ایسی جانکاری تو ملی ہے کہ کوئی ویڈیو ہے پر ابھی تھانے پر ہمیں اپلگ نہیں ہوگا ہے جیسے ہی وہ ہوگا ہم جبت کر کے اور کاربئی کریں گے اس پہ آخرین سنگین ایلزاموں کا سچ کیا ہے کیا دو بیٹیاں ہونے کی یہ سزا تھی یا ماملہ کچھ اور ہے دوارکا پوری تھانا پولس سسکتے رشتوں کی تفتیش کر رہی ہے سچ کی پرتال جاری ہے اندور سے ویکاسنگ چوہان کے ساتھ بیرو رپورٹ قتل کی وہ واردات جس میں ایک شخص کو باہر باہر اس بات کا ڈر ستاتا رہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی ہتیاں نہ کرواتے اور پھر وہ کسی کا قتل کرتا ہے ہتیاں بیوی کی نہیں ہوئی ہے تو آخر قتل کس کا ہوا یہ وہ مرڈر میسٹری ہے جس کا خلاصہ حیران کر دیتا ہے وہ میرا قتل کروا دے گی اسے بیوی سے قتل کا ڈر پھر ہوا کسی کا مرڈر ایک وار کام تمام جب بدل گئی قتل کی تحقیقہ سین آف کرائم پولس کے سامنے ہے قتل جس شخص لکشمی نارائن کا ہوا اسے ایک ہی وار میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا مردک لکشمی نارائن کے گھر والے پولس کو تحریر دیتے جس میں شخص وہ کسی اور پر ظاہر کرتے ہیں پولس جن پر شخص ظاہر کیا تھا اس سے پوچھتاج کرتی ہے آگر مالوہ کے سسنیر کے مانا گاؤں میں یہ واردات ہوئی تھی اب شک کیا ظاہر کیا وہ بھی سنیے مردک کی زمین پچھلے پندرہ سال سے مانگیلال کے پاس گروی پڑی تھی لیکن واردات سے کچھ دن پہلے ہی دو لاکھ روپے میں سمجھوتا ہوا اور مردک کو زمین مل گئی تھی پولس والے کتل کی اس واردات میں جس ڈائریکشن میں تفتیش کر رہے تھے وہ پوری کی پوری تھیوری ہی بڑھل گئی کتل کا کنیکشن زمین ویوات سے نہیں جڑا اب جس طرح ایک ہی وار سے کام تمام کیا گیا کیا یہ کسی پیشے وار مجرم کا کام تھا ایسا وار وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو کسائی کا کام کر چکا ہو اب شک کی سوئی گئی امبہ رام پر جس کے گھر کے باہر کھٹیا پر سو رہے لکشمی نارائن کی ہتیا کی گئی امبہ رام پولس کو گمراہ کرتا رہا لیکن امبہ رام اور اس کی بیوی انوکھی بھائی کے بیچ انبن کی کہانی سے پولس کو انپوٹ ملا اور پھر سچ باہر آیا اسے سندے کے آدھار پوچھتا جس کی گئی ہے اس کے پتی امبہ رام سے انوکھی بھائی کے پتی امبہ رام سے تو اس نے بتایا ہے کہ پچھلے قریب پانچے سال سے وہ پریسان تھا اس مرتک جو لکشمی نارائن کا اس کے گھر آنا جانا تھا اور ان کے پتی پتنی کے بیچ میں اچھے سمبن نہیں تھے پتی کو ایسا لگتا تھا کہ یہ پتنی میرے روک مروا گی سکتی ہے آر اوپی امبہ رام کے مطابق اسے ڈر تھا کہ اس کی پتنی اس کی ہتیا کروا سکتی ہے جسے لکشمی نارائن پر پتنی کے ساتھ اوید سمبند کا شک تھا آئے دن اس بات کو لے کر پتی پتنی کے بیچ نوک جھوک بھی ہوتی تھی باردات والے دن ہتیا کرنے کے بعد امبہ رام نے ہتیار کو کھیت میں چھپایا اور پرانے گھر میں جا کر سو گیا کتل کی تحقیقات بدلی اور ہتیارے کا پردہ فاش ہوا آگر مالوہ سے رجنیش سیٹھی کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھ پردیش 36 گر چودہ سال کا نابالک لڑکا کرکٹ کھیلنے جاتا ہے کرکٹ کھیل کر گراؤن سے بس باہر ہی نکلتا ہے کہ اس پر چار لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں چاکو سے دنہ دنوار کیے جاتے ہیں اور مرنے سے پہلے وہ نابالک اپنے قاتلوں کا نام بتا کر جاتا ہے آخر مرڈر کی یہ مسٹری کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں چاکو سے وحشی پنکیوار نابالک لڑکی کا بہرہمی سے مڑر دل دہلانے والا بدلہ پور ماں کی انکہی فریاد میرا لال مجھے لوٹا دو آخر کیوں انسان بن رہا شیطان چودہ سال کا نابالک انکیت جو اس گراؤنٹ پر کرکیٹ کھیلنے آیا لیکن کوئی موت کا کھیل کھیلنے کی پلاننگ کر چکا تھا انکیت دوستوں کے ساتھ بہت خوش تھا گھر جانے کے لیے گراؤنٹ سے نکل ہی رہا تھا کہ اس پر تابر توڑ چاکو سے وار کیا گیا اتنی بہرہمی سے کی انکیت لہولوہان ہو کر زمین پر جا گیرا ماں بیٹی کی گھر آنے کا انتظار کرتی رہی لیکن جو خبر آئی اس نے ایک ماں کو زندہ لاش بنا دیا پورا معاملہ نیواری کے اوڑچا کے نریہ محلے کا ہے زخمی حالت میں انکیت کو اسپتال لے جائے گیا لیکن دواء اور دعا دونوں کام نہیں آئی مرنے سے پہلے انکیت نے اپنے قاتلوں کا نام بتایا آخر اس حیوانیت کی پیچھے کی وجہ کیا ہے کون ہے جو انکیت کی جان کا دشمن بن گیا چار لوگوں پر انکیت کے قتل کا مرنے کے ساتھ آج کرمینلز میں بس اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات لیکن تب تک آپ رکھیں اپنا خیال نمسکر